قرآن دی تلاوت چلے گی ہونا قرآن چلے گا انشاءاللہ اللہ دیس دنال تپکھے آنا لو زیادہ ٹھنڈی ہوا اللہ تو مرمانینا انشاءاللہ لیکن بیٹا بھی کاری صاحب ہی بات کر رہے ہیں سن میں اپنی بات شروع کروں تو پہل لے بھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بدی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ دنیای عدالت میں فاروق تیرا نام تا حشر درخ شندہ تابندہ رہے گا اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا برنا مر جائے گا تا حشر پر آگندہ رہے گا اور دیکھ لو دیکھ لو بہادر پریو دیکھ لو جلال پر دباسیو اور دیکھ لو عمر کا چہنے والا زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا پھر میں کیوں نہ کھا یہ مضمون میرا پھر کدھی بیانا گا کرے فخر آدالت جس ناکتے اوہ سائدہ ابن خطابے جیکو منگ منگ کے حق پاک کو لوں لیا آپ رسول جنابے آیا عمر تے مک گئے عمر کو پھر دی تے کی تی شرک دی عمر تباہی جن نے عمر چو عمر نن نیمن آئے میں پٹ دیا عمر گوائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو گال پھر ڈلی رہ گی ہون تک تے گال کدھر دکھر چھکی جاڑی جائی دی سی میں عرض کی تا جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو صلی اللہ وبرکاتو اللہ اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اغلال بیت اللہ اہل البیتی ویطیرکم تطہیرہ اللہ اللہ محمد 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 نہیں نہیں بالکل سو فیصد خراب ہو گئی اللہ محمد 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 حمد و سنہ اللہ جللہ جلالہ واسطے ترود و سلام امام الانبیاء عبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن اگر نئی ترجمہ سمجھے تھے مزید ترجمہ کرام احمد اشرف دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے عجیبی ترجمہ نہیں سمجھے تو اڈی زبانیں سمجھا ہوا کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں محمد شاکر بیٹھا ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتہ ہے جہان جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو پتھر مارنے والوں کو ایک دعا نہیں پتھر مارنے والوں کو ناکو نہیں کروڑوں دعائیں دینے والے ہاں خطیب نو سن کے کم از کم ہوتے جملے اگر آپ کو ہجے نہیں بنا سکتا ریپیٹ کرنے دی آدھتے با کیوں جی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور تو ہڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما پیغمبر عظم اور پوری کائنات دے قائدِ عظم حضرتِ محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وآلہ میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں بودی کرام اور میری قابلِ سد احترام ماہ و معزدات بہنوں عزیز طالبائی کرام و معزدات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آجدہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جنہیں مخترم جناب خواجہ محمد ناصر صاحب اور جناب میرے پیارے بھائی خواجہ محمد کاشف صاحب جو دنوں دبائی اندر رہے اللہ تبارک و تعالی انا دے تمام رفاقہ انا دے بھانج محمد عبداللہ صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب اس پروگرام اندر خواجہ محمد عاصب بھون یا دیگر میرے دوست سارے ہون اللہ تبارک و تعالی توڑی سمیحنا کوشش اور کاوشنو شرف قبولیت نال نوازے اور شکر کریا کرو کہ اللہ نے مینو اور توانو اس وقت اپنا مہمان بنایا ہویا ہے میرے گھر کوئی آوے او میرا مہمان توڑے کوڑ کوئی آوے او توڑا مہمان اسی اس ویلے سارے اللہ دے کارے چاہے بیٹھے یا رامد مہمان اللہ اپنے ان مہمانہ دی مہمان نوازی اپنی شایان شان فرمان گے حدیث جاندہ اللہ کہلتا ہے میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کاٹ تو کاٹ جیڑی کرنا ہو جنت اندی ہے ایس تو کاٹ دودھری حدیث کدسی ہے ایس تو کاٹ اللہ کہلتا ہے میں مہمان نوازی کرنا تھے میں شرم آن دی شرمہ رکھا نال عباد شاہا تیرے کارج تیرے مہمان آئے بیٹھے نے اللہ سونے آج جنت دے دروازے نواز دے اٹھے ہی کھول دے اللہ اکبر اللہ سن درہ توجہ نال احلِ بیعت دی عظمت اور شان سمات فرما دیا جانا تو انہوں پتا ہے شاید پورے ملک اندر ایک یا دو خطیب ایسے ہون جیڑے اپنے مضمون تے پیار رہا دیں دے ہیں جی ورنہ اکثری گیڑے آرے خطیب گیڑے آر آباد بابا جی رہنے دے سن ہیں جی سجاول دین رحمت اللہ مراسی قوم دے ساڑھے راجبود برادری دے ساڑھے مہاران دے ہوکے پر نالے کیوں جی جڑا مراسی ہیں دا کام ہوندہ ہے وہ ہوکے دار کے دے نالے پتے جناب گلنا دے کے آن آلے مراسی ساڑھے ساڑھی قوم دے وہ جناب نوکر دے غلامی سن لیکن اللہ نے اللہ کو لونہ دعا کیتی یا اللہ مراسی ہیں ٹول کی رکھی ہو دی اللہ ٹول کی چھڑا دے دے میں نے قرآن دے دے تے پھر وہ وگلی جتے ٹول کی پائی دیزی نا وہ تھے قرآن پائی پھر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے انہ انہوں کافیہ ملان دا اس لی کا عطا فرمایا دی تے عام خاص باغ تو اڑے بلتان جلسہ ہوئے تے او دے اندر سیرتے بیٹھے تے کوئی سریکیاں چھڑا لگی نا وہ بندے کہنے لگے چھڑا لے چھڑا لے چھڑا لے کافیہ دے نا ہزی یہ آنے کی گالے کی گالے ہوگا چھڑا لے چھڑا لے بابا جی کہہ دے نے گال کے ہوڑی ہیں بھیڑ چاہ لے اللہ اکبر اے سواستے میرے پیارے بھائیوں ہے کہ ایک گیڑے یا باد نہیں ہوئے گا باد ہے انٹک کے بزمون دے ہوتے انشاءاللہ میں بات کرانگا خیر الکلام ماق اللہ ودلہ بے شک خاجہ وحمد ناصر میرا بیٹا روحانی بیٹا جتنا مرضی کہندہ روے اے تے اتفاق نہ رہی دی گال پوری ہوگئی دو منٹ رہا گئے کہندے سن کاری عبدالفی دیڑھ کینٹا تقریر کرے گا وہ قدرتی اتفاق نال تو منٹ کاٹ دیڑھ کینٹا تقریر ہو گئی ماشاءاللہ تے میں نوں کہندہ سی تسی دو کینٹے واز کرنا ہے تے ادھا کینٹا دعا ہی کھری جانے آتے پھر دعا ہی کر لیے کلی ایک بات بھیرگدی کر لانگے ایک کام ہونک کر لیے اللہ اکبر اللہ اے دیڑھ لمحے پتر وازہ دا دور ہی مو گیا وہ خطیب تے زیرو تو میں تھلے ہونگے اپنی بات نہیں لوگا انہوں سنا سکڑ گے میں نوں اینج لگیا پیٹے نے دس پندرہ منٹ تقریر کی تھی کیوں جی میں نوں اینج لگیا جب ایک تقریر شروع تو لے کے میرے کول بیٹھا سی بچاتے ایسی سن دے رہا پورا فیس بوک تے لائی پروگرام جو تو شروع کی تا ٹیم بکھیا سنیا سارا پروگرام پیٹے تھے آن کے لگیا انج جو دس کو پندرہ منٹ بیان دی مزا تھے ہیں جی نا کہ لوگ کہنا جے بیان شروع اندا پہ بیان مکوی جا انہوں کہتے ہیں رجا دینا تقریر کر کر کے تھکا دینا وہ کوئی جلس ہے ایک واضح خطابت ہے نہیں خطابت ہے کہ لوگ لڑ لڑ مرن بعد چاکھنا یا ارکاری نراز اندے پھرن پچانویں فیصد لوگ نراز ہو جان ہوتے خطابت یہ سارا نو رجا تھکا دینا خطابت گا دی ہوئی اس واسطے میرے پیارے بھائیو سنو درہ توجہ نال بات لمبی نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ ایدر ویکن میرے اور دعا دے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدر بھیک دیا چلا جانا میرے نبی دے میرے نبی صلی اللہ سلم دے آلے بیعت پہلے پہچان کر آنگا آلے بیعت کون نے نال آلے بیعت دی شانت عظمت بیان ہندی چلی جائے گی ایدر ویکن اللہ کریم نے اے جناب اکیس ویں پارا سورہ احضاب اکیس ویں پارے دا آخری سفہ آخری سفیدہ جناب آخری رکو شروع ہندہ پہ آئے تین اہتہ اکیس ویں اکیس ویں سے پارے دے اندر چار آیات بائیس ویں سے پارے دے شروع دے اندر ساتھ اہتہ دارکو اللہ کریم نے آلے بیعت بارج بیان فرمایا آلے بیعت دی اندر عظمت بیان فرمایا آلے بیعت دی شان بیان فرمایے اللہ نے آلے بیعت دے بیعت نو احکام بیان فرمایے اللہ کریم نے انا دے انا نو احکام نادل فرمایے بلد سینے طریقے بتائے دین دی تعلیم دی تی اہتہ دے اندر وہ کون اہل بیعت اللہ کریم نے نا لے شروع کی تاجے اللہ فرما دے یا ایو نابی سبحان ایک تی تری کا پڑھ دوسرا تری یا ایو نابی یو جتو تک ساری مکڑنا پیش ہی نہیں پیش دی لبائی نہیں مکڑی کئی مولوی اجے تک پیش نو اتھ تک لے جان دے چھاڑی کاریاں دی ہوتے پیش نہیں جان دی چھاڑی نہیں پیش جان دی ہوتے جتے پیش نہیں جان دے اللہ اکبر اللہ اللہ اس واجتے میں دے کر رہا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو نابی یو قل لی از نبی دے پیارے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں نکہ دے او قل لی از واجت کائ ان کن تن تردن الحیات الدنیا وزی نتا خ فتع لی نا وامتع کن واسرح کن شراحا جمیلا وان كنتن تردن اللہ ورسوله والدار الاخر فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا فرمایا پیارے محبوب پیغمبر اپنی ابی ویانو آنکھ دے ہو اگر تُس یہ پچھے بہت بڑی داستان لمبا باقی ہے میں صرف ترجمہ تے اقتفاہ کرانگا بڑا جا مفہوم سمجھانا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے مالِ غنیمت آیا اللہ دے پیارے نبی فرما دینے صحابیوں نماز تو فارغ ہوئے آپ نے فرمایا لہجو جتنا کسے لو لوڑے صحابہ گنڈا بن بن کے لئی جا رہے ہیں حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالی بڑی ساری گانڈ بنائی کہ انہیں نے پتی جاؤڑ میں اٹھوا ہوئی دے ہو اللہ دے پیارے نبی فرما نے چچا لہا تا دیروا دیرہ تو ہی ذرا اخرہ چچا اپنا پوجہ پہ اٹھاؤ کیوں جو قیامت والے دن کوئی کسے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضرت عباس مال نو گھٹ کر کے مال تھوڑا کر کے مال نو گھٹ آیا اپنی مرضی نال جتنا چک سکے لے گئے میرے نبی کو لے مال پڑی آ گیا اللہ دے نبی جھاڑوں پھرا کے اس جگاتیں اٹھیں اللہ دے پیارے نبی این جنج اپنی چادر نو ہلائی جا رہے ہیں لالے آسمان اپنے رکھی جا رہے ہیں حضرت کر دینے اللہ بیکی آئی محمد اپنے گرے کجھ نہیں ہو لے چلے آ سارا ہی تیرے نائی بڑ چلے آئے اتنا میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم دے گھروں بیویاں دی در کو پیغام آ گیا میرے نبی دے آلے بیعت دی طرف گل سمجھے آجے آلے بیعت آلے بیعت بیویاں نو آکھیا جانگا ہے آلے بیعت گھار والے بیوی نو آکھیا جانگا ہے اکثر پورے قرآن دی شیر کرو پتہ چلے گا کہ بیوی نو آلے بیعت آکھیا جانگا ہے یعنی گھار والے گھار والے تے بیوی ہویاں گھر دیے نا گھار والی بیوی نو آکھیا جانگا ہے گھار والی گھار آری اے سوال تے میرے نبی صل اللہ علیہ وسلم دے گھر دی دربو آلے بیعت دی دربو پیغام آ گیا سونے آگے تے مال دی کمی سیونی مالے گنیمت ڈھیران دے ڈھیر لے دیا چلے آ رہے چلو سال دا راشن نا سہی پانچ سات مین اعتفاق کیا شروع ہو جاندے میرے نبی فرما دے پہلے کوئی پیغام آ جاندہ چہد ایک ڈوڈنگاندہ کھاناں کھو جاندہ ہون تے بھی بہت مک گئی ہے اجے تک میرے صحابے صفادہ انتظام نہیں ہویا اللہ دے نبی دیا بیویانے ایک دو تن باتاں غور بھی ہویاں لیکن بات لمبی ہو جائے گی میرے نبی صل اللہ علیہ وسلم کل مطالبہ گتاباتاں کی دیا نے ادنو ہر سوالے نے فرما ہے میرے پیارے نبی انو اللہ فرما دے نے سونیا یا ایوہن نبی قل یزواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینا تخا فتعا لینا امترکن واؤسلحکن سراحا جمیلا سونیاں اگر تو آڈیاں بیویاں دنیا دا مال جادیاں نے او نانوہا کو سونے طریق نال کپڑے اور جوتیاں دے جوڑے لیلو کو جید دنیا دا نفال لیلو اور جدا ہو جاؤ نال فرمایاں اگر دوشی دنیا تے آخرت دی محبت نہیں جا دیاں اللہ رسول دی محبت جا دیاں پھر آخرت فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجُرَ الْعَظِيمَ پھر اللہ نے ہو جیا نیک اور تاوازتِ عجرِ عظیم تیار کر رکھے آئے اللہ کریم نے فرمایا اگر تُسھی تو آدھا مقام بڑا بلندے اگر تُسھی برائی کرو برامل کرو سزا بھی عذاب بھی ڈبل ملے گی اگر تُسھی اگلی عید اندر سورب جائز عذاب تی ہے جناب بائیس میں پاردی پہلی عید شروع ہوئی اگر تو عدیچو کوئی جناب میں کنات اختیار کرے گی اگر تُسھی جناب کنات اختیار کرو گیا اگر تُسھی کنات اختیار کرو گیا نیکی کرو گیا ملچنگے کرو گیا اللہ فرما دے سحانو عجر وی عجرانگا مراتی عجر وی دورا ملے گا اللہ خوا اقبر اللہ 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 کریم نے چھے میایت اندر فرمایا فرمایا جڑی میرے مضمون دیمینٹ آر گھٹا ہے تھے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُیُوتِ كُن اے جی سٹاپ کیوں جی ایک سٹاپ بینجے وَقَرْنَا فِي بُیوتِ كُنَّا ایک اے طریقہ ہے فرق اپنے ہاں بھی کٹ دی رہا جی میں نے نہیں پتا فرق اندھا کی ہے کہ نہیں جی نہیں تھے فیرد تھے کچھ بھی نہیں پڑھنے گوٹ دی لوڑ نہیں شاہ صاحب اللہ 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 جی جی اللہ کریم نے فرمایا نبی دیو و بیویو اللہ نے ہر آیت اندر جی اے مونس دے جمع مونس دے نبی دیا بیویاں چاہتے بیویاں نو احکام بتلائے جا رہنے انہا نو مشاہد سے جا رہے دے انہا دی عظمت شان بیان کی تی جا رہی ہے تے جناب سیگے ہنجی جمع مونس دے بول 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 کر کے ہر احکام در اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے سیت اندر جی دے اندر میں حدہ ٹکڑا پڑے انہا ما یرید اللہ غلیوز ہیبان کو مرشتہ اللہ البید اے سرکو دی اے جناب چھے بھی آتے اے دے اندر اللہ کریم نے یہ تو بات شروع کی تھی اللہ فرماتے ہیں نبی دیو بیو وَقَرْلَ فِي بُیُوتِكُنُ نبی دیو بیو اے نہ گھراندے اندر بڑے قرار نہ سگون بگڑو اعتماد نہ رو نبی دیو بیو نبی دی آلِ بید اے گھر تو ہٹ دینے تمہارے پاس ہی رہیں گے آپ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ اعتماد کے ساتھ رہیں یہ گھر تمہارے نام الارٹ منٹ تمہارے نام ان گھروں کی پکی ہو چکی یا جی مسجد نبی دی نال حجرات بنائے گئے حجریں اسی کہنے ہاں حجریں بنائے گئے اے بیو تو نبی نے حجریں بیو تو نبی نے ان آج رہنے والیاں آلِ بیت نے اے نبی دے گھار نبی دے گھار اچ رہنے والیاں آلِ بیت ان گھروں میں رہنے والیاں آلِ بیت اللہ فرما دے نبی دیو بیویو اے گھر تو آٹے لے الارٹ منٹ بکی ہو چکی نبی یہیں تشریف لائیں گے اللہ کی وحی یہیں اترے گی جبریل علیہ السلام یہیں بہی لے کے نازل ہوں گے یہ گھر نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا یہ گھر تمہارے ہی ہیں جی جی ان میں رہنے والیاں جنہ جانی آلِ بیت ہو گئیاں اے درے میں کوئی ایک بندہ میں مثال دے کر کے سمجھاواں یہ درے مہمان جاندے ہو نا تسی لوگ مہمان جاندے ہو اپنے پوترے پوتریاں تینیاں نوہاں سارا پاویں تسی بس پار کے لے جو تے بندہ پوچھتا ہے بیزبان کہندہ ہے کون کون آئے ہو دسے گا میرے بیٹے نے بیٹیاں نے میریانتیاں نے میرے جناب میریان نوہاں موجود نے پوتے پوتیاں نے نار آئے نے تے جے بیوی نہیں نہ آئی یا بیویاں نہیں آئی بیوی نہیں آئی یا بیویاں نہیں نہیں ہونتے نراز ہو جائیں گے ادام اللہ تھے تو ہڈن لوگ ہوتی ہیں تے عورتہ نے تے تقریر سن دیا نے اس علاقے جو اللہ نے راز ہو جائنا ہے کہ کاری محمد یکوب ہے سلابادی بیویاں دانا لے ایک بندے دیں ہیں بیویاں ہونتی ہیں کہ بیوی ہونتی ہیں بیوی ہونتی جڑی بیوی ہونتی ہو تے دیوی ہونتی ہے نا پھر دیوہ دیوہ سمجھ لو یا دیوی دیوی بس تلفز دائی فرق ہے جنہ نے دیوی سمجھ لیا ہونتا دی مرضی جنہ نے ہونتا دیوی سمجھ لیا ہونتا دی مرضی دیوی تے دیوی بھرق ہے نفذ صرف تلفز بولن چیئے تو بار کیف تے بیویاں اگر نال نا ہون یا پھر بیوی نال نا ہوئے تے بندہ کدی بھی نہیں کبھے گا کاروانے آئے لے ایک بھی نا ہوئے سارے ٹمبر چو سارے خاندان چو صرف کلی بیوی ہوئے کبھے جی کون آئے لے نال اگر جی کار آرے کار آرے نال آلِ بیت اللہ اللہ اکبر آلِ بیت نال اوہ بیوی نوتے آلِ بیت کیا جانتا ہے اللہ یہ ساتھ اندر اللہ کریم نے فرمایا نبیتیو بیوی آلِ بیت ان گھرانتے اندر وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاگِ لِيَتِ الْأُولَ اِنَّا گھرانتے اندر بڑے اعتماد نال بڑی مضبوطی نال قرار پکڑو قرار پکڑو یعنی مضبوطی نال اعتماد نال رکھو اہلی میں گالتا چکے ہیں نئے گھار تو آڑے نہیں اِنَّا اِتھے تُسی بیٹھیاں رو گیاں نبی یہیں تشریف لائیں گے نبی تمہارے پاس تشریف لائیں گے جبریل یہیں اترے گا قرآن ادھر نازل ہوگا اللہ اللہ قرآن ادھر اترے گا آپ کے گھروں میں قرآن جبریل لے کر آئیں گے سبحان اللہ اور نال فرمایا اللہ اکبر حجی جانی جہریت والے بناو سگار کر کے بے پرداؤ کہ باہر نہ ٹریا پھریا جے باہر نہیں ٹریا پھر نال فرمایا ہر کر نہ کیے سارے کم آدھر نال اے بے خو جمع موہرنس دسیگے وَعْطِنَّ الصَّلَاة وَآتِنَ الزَّكَاة وَعْطِنَ اللَّه وَرَسُولَه جی جی فرمایا نماز ادا کر دیا رو ہر جی ادھر بے کیا وَعْطِنَّ الصَّلَاة وَعْطِنَ وَعْطِنَ وَقَرْنَ اے بے کھو اے سارے سیگے موہنس دینے جمع موہنس دینے علامانو پتھا نا اللہ اکبر اللہ فرما دینے ہونے کے دے اپنے گھران دے اندر مضبوطی نال قرار پکڑو بڑے سکون نال گھران جراؤ اور بنا بنوٹی یعنی جہلیت والے بنو سغار کر کے باہر نہیں نکلیاں پھر لیاں باہر نہیں چل دیاں پھر نا اور میں آلی فرمایا گھران جب بیکے کی گھرنے وَعْطِنَ الصَّلَاة وَآتِنَ الزَّكَاة وَعْطِنَ مَاقَ وَغْسُولَ فرمایا زکاة داد کر دیاں رہو اللہ دے اللہ دے رسول دیا داد کر دیاں رہو نالی ایت کوئی ایت بھی نہیں بدلی رکو بھی نہیں بدلیا اللہ فرما دے نیسو آست اللہ تو انو احکام بتلا رہنے مسائل بتلا رہنے توہاڑ فراہ تو انو بتلا رہنے انما یرید اللہ لیوزہیبا آنکم رجز اہل البیت اللہ چاند آئے اے اہل بیت اللہ چاند آئے تو آڈے تو ہنجی جن نجس نو بالید گین نو شرط دی نجاست نو نا پاکی دی نجاست نو برائیاں دی نجاست نو اللہ تو آڈے تو دور کر دے وے اللہ دا ارادہ یہ ہے اللہ تا ہم دا سرے نبی دی یو بی یو نبی دی آل بیت اللہ چاند انما یرید اللہ لیو ذہیبا آنک مرج س اہل البیت اہل البیت ویطہیر تطہیر اللہ کہن دیتا کہ تو انہوں پاک تساب کر دیتا جائے سنو حدیث سنت تازم دارا حضرت عمر بن سلم رضی اللہ تعالی فرمان دینے جدو آیت تطہیر نازل ہوئی آیت تطہیر سمجھے جو نائے ویطہیر کون تطہیر آل بیت وات جدو آیت تطہیر نازل ہوئی اللہ نبی حضرت ام سلام لام دی نیچے زیر نہیں زبر جاؤ تحقی کر لو حضرت ام سلام پوچھو علماء کلو شیخ الادیسان کلو پوچھ لے جی طالب صحیح کہا گیا کہ غلط کر حضرت ام سلام شیمہ پوچھو پوچھو سلام سلام کہہ دین پوچھو بھی ٹھیک یہ سر ہر خوش ہے جی وہ عام غلط عام جڑا ہند ہے نا وہ سعید حکم جی ہند ہے کیوں اللہ ایک دن میں جناب جڑی لوری جوڑی یہ نا استاد نا جد دی کہ میں جوڑی شیمہ دی اچھا میں پھر پڑ کے نا اگلے جل سیج میں پھر کہا ہماری میں کہ دی دی سی لوری شیمہ جولا جولا کے یاربی اب قیلانا محمد فرما کے جولا جولا دی نالے منگ دی دعا اللہ یہ دے ہی نام لکھ دے میری آ میری آ سا آ مانے جوانی لمی عمر پاک دے دی لوری شیمہ 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 میں ساری لوری شیمہ شیمہ اچھا فون آر لگ گئے پاکستان چو بار دے ملکان چو روح زمین تے گیس چل دیا نے دودھ رہ دینی فون آر لگ نبی پاک دی رضائی بہن دا نائی پل گئے نائی بدل دیتا اُدھ شیمہ سی نائی میں کہا چلو شیمہ ہی ٹھیک ہے میں پل گیا شیمہ ہی روے گا ہی جی غلط علام جدا مشہور ہو گیا غلط ہی چل لے گا ٹھیک ہے غلط علام ابن خلدون ابن خلدون کہا دے نا حالان کے علماء انہوں پتہ ابن خلدون نہیں ابن خلدون کیوں نا پہ نا 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 جی غلط آئند تے پہنچ جان تے مان ابن خلدون اے کہن خلدون یعنی خلی میں نہ چھاڑ دے ارمان چھاڑ دے دون میں نہ چھاڑ دے یعنی ہور گال کرو انہوں چھاڑ دے اے اے مان بن دا تے ابن خلدون مشہور ہو گئے تے ساڑی غلط اور عام چھاڑ دون انہیں خلدون ہی چلے گا خلدون کوئی نہیں کھوے گا پر لے درج دا غلط گلط لوگ آسان غلط کاری صاحب غلط بول دے رہے ہو اچھا میں چلو صحیح بول عبد الرحمن بن محمد اللہ اکبر یہ اے ناسی بن خلدون دا اب بار کیف چلو جی میں عرض کر رہے تھا اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم دیا گھر والیاں اللہ کریم ایک کوئی اہتے اسے اہت اندر نبی دیا گھر والیاں نو دا رہے اللہ کہندے نبی دیو گھر والی اہکام تو ہنو مسائل تاندر سرے انج رہنائے انج گال بات کرنی انج عمل کرنے نماز پڑھنی آنے زکاة دین آنے اللہ دی رسول دیا داد کرنی اے اہکام کیوں بتلائے جا رہے اننا میں یرید اللہ لی از ہی آن کم رج س اہل البیت وی طیغ راکم تطہیر اسے وات مد آتھ ریا سا حضرت عمر بن خطاب نہیں عمر بن حدی ابو سلام ٹھیک نا عمر بن ابو سلام جناب عمر بن ابو سلب بیان کر دینے جدو اے تطہیر نادل وئی حضرت ام سلام رضی اللہ تعالی ام الممنین میری تیری امی دے گھار اندر پیار نبی تشریف فرمانے اے تطہیر نادل وئی اللہ دے نبی نے حضرت فاطمہ نو بولایا سیدنا حسن نو بولایا حضرت حسین نو بولایا پیار نبی نے چادر تان لئی اللہ دے پیار نبی نے حضرت فاطمہ نو میں چادر دے نیچے گیتا حضرت حسن نو چادر دے نیچے فرمایا حضرت حسین نو میں چادر دے نیچے کر لیا حضرت پیچھے دے اللہ محاولا اعلو بیت نہیں سمجھے اللہ محاولا اللہ اے میرے اہل بیت بیویاں ہی نے بیویاں تے آل بیت ہی ہیں بیویاں ہی نے تے اے بی نے تُس ہی کہ وی دا ترجمہ کی تو کڑے ہے اللہ ہم دو چو ترجمہ نکڑے اے وی دا ترجمہ نا اللہ ہم چو کڑے ہے او تے ہی نے تے ان آواز تے اللہ ہم کیا ہی نہیں ان آواز اللہ ہنی او تے آل بیت ہی ہیں یا آل بیت ہی ہیں اہل بیت ہی نے سمجھ ہو اے وی یعنی او ہی نے اے وی ان آواز تے دعا کی تی جا رہی ہے اللہ ہم اللہ امدہ کی مطلب اللہ اے میرے اہل بیت نے کی مطلب انہ نمی اہل بیت شامل کر دے سمجھ آئی نا بات وزاعت ہو گئی ان پتہ لگ گیا اہل اہل بیت اہل بیت دی شان سن سن آج حضرت ام سلام رضی اللہ تعالی بیت دی آنے اللہ دے نبی اتنی پیاری دعا کر رہنے اہل بیت شامل کر نواز دے جناب ام جان ام سلام او نا نو بتا ہی نہیں میں تی آل بیت ہی ہوں اپنے عبدہ پتا ہی نہیں امی جان امی جان کہ دیا نے قالت انا معہم یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میں 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 دے نال دی پیارے نبی نے فرمایا قال انت علا مکان وآنت الہ خیر ام سلام تو تے آل بیت اپنی جگہ تے پہلے ہی آل بیت ہدایت تے اپنے جگہ تے ہی ہیں وآن اگ پھر انا جملی آدھی بھی پیارے نبی نے وزاعت فرمای اللہ دے نبی دے مو جو خوب ذات کنی پیاری نکلی کہ کہ اللہ کوئی دا غلط ترجمہ تجرے غلط ترجمہ کر دا لے اللہ نے نبی نے فرمایا اللہ اکبر آپ نے فرمایا وآنت الہ خیر ام سلبہ تو تے پہلے ہی آل بیت تو تے پہلے بھلائی تے موجودیں خیرت موجودیں اللہ اکبر اللہ اللہ ان آواز تے میرے نبی نے دعا فرمائیے آل بیت اندر شامل کر نواز دیں اللہ دے نبی دعا کر دیں اللہ اے میرے آل بیت اللہ فرمایا سونے آج میں تُو راضی اوہ میں راضی اللہ کہہ دنے سونے آج میں تُسی راضی اوہ میں اسی راضی اگر ان آنوال بیت اندر شامل کر کے جی تُسی راضی ہونا چاہتے سونے آئے وی آل بیت آج دے بعد دعا تو پہلے وی شن اور دعا دعا بعد اے ہی ہو گئے ہی اندر شامل ہو گئے دعا تو بعد گل سمجھ آگئی نا پھن آل بیت جی 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 میرے پیارے وی اللہ دے پیارے نبی نے دعا کر کے حضرت فاطمہ نحس پھن آل بیت ایک سکنی نے ایک آل بیت نسبتی نے سکنی آل بیت جڑے جدو تک نکاح نہیں آل بیت سکنی سی بیٹی جدو تک نکاح نہیں ہندہ تے آل بیت سکنی ہاں تے جل نکاح ہو گیا دوسرے کر چلی گئی چار دواری چی میرے نبی دے نال نہیں میرے نبی دی بیٹی رہن دی داماد میرے نبی دے الگ رہن دے داماد میرے نبی دے نال چار دواری جن نہیں رہن دے کیوں جی حضور دے نواس نواس چار دواری جن نہیں رہن دے لہذا سکنی آل بیت نہیں بن سکتے سن لیکن پیارے نبی نے ان آل بیت اندر شامل ہو گئے کون انکار کر دے کون انکار کر دے سونے ہاں سواست ایسی کہنے آ اچھا کال بڑی لبی ہے مختصر اینج کر لئی تا لڑائیا چکڑے سارے مکجان دے میرے نبی دیا میرے نبی دا خاندان آل بیت میرے نبی دیا زواج مطار آل بیت میرے نبی دیا کربا یعنی کربا رسول آل بیت میرے نبی صلی اللہ سلم دے کریبی آل بیت میرے پیارے نبی صلی اللہ کو محبت کرنے والے آل بیت او جناب آل بیت اندر شامل ہو گئے نائد اندر کوئی لڑائی رہے گی نہ کوئی اشکال ہی رہے گا اے تا یودیاں دی جڑی بگڑی نسل اے سبانیاں انہ نے سارا کم گوایا فرنائے دے جو کوئی کسے زندہ اشکال ہی نہیں کہہ دے رہے بے خوجی اے جمع دی زمیر آگئی جناب اے جناب اللہ دے بیوی نو تودی بجائے تسی کہہ دے تسی کہہ دے بیوی نو تودی بجائے تودی بجائے تسی کہہ دے تے پھر شان کیڑا کٹ جان دی تو اڈی ایز تی فرق آ دے بجائے اتھ تے پہلے بھی تسی چل دا ماشاء اللہ ادھر میں پتہ ایسا علاقہ جو توں توں نہیں چل دا اتھ پہلے ہی ماشاء اللہ تسی چل دا ہے بیوی نو تسی ماں پہ روپ آ توں لیکن بیوی نو تسی تشریف رکھو تسی آو جی نار تسی چل تسی بہت ہے ساڑھے علاقے جو کٹ چل دا ہاں ہاں تسی کو آلن دی بار کیف گل کر دا مقصد ہے میرے پیارے بیرہ اگر بیوی نو تود بجائے تسی کہ دی کوئی فرق شان تی نہ کٹ دی بلکہ شان بجائے اللہ دے فضل کنی زد بجائے اللہ اکبر اللہ ایس واسطے میرے پیارے بیر اے نہیں کو ضروری مہنس واسطے جناب مہنس واسطے جمع دی زمیر نہیں آسک دی پورا قرآن جی فروڑا میں کئی آ جگا دے تو ہم کسوے جمع تسی اتھے ٹھیرو تے میں اگر ندر آ رہی میں اگر لے کہ آما تاکہ تسی انہو لعل لکم تس پالون تاکہ تسی تاپ لبو ہتھ گرم کر لبو سیک لبو تسی جمع دا جمع دا سیغ اتھے بولی جل دے لے تسی کہو گے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے جمع دا سیغ تے بولنا ہی تسی تسی کہنا ہی نہیں تی آخر دس سال یا آٹھ سال بکریاں چاریاں ہو یہاں تے تسی تسی نہ کہن تے اور پھر کی کہن اللہ اکبر اللہ از واض دے نہیں قرآن تاسلوب سوڑے اللہ اکبر اللہ تسی بیٹا کہن دے نہیں بیٹا ادھر آؤ بیٹی نو کہن دے رہی تخیر ایک ہی ہو یہاں اللہ بولی کانون اور ذابط دے رہے ادھر بیکنہ ذرا لے بیت تیشان لوگو انہا لوگاندی عظمت فوریر اللہ کریم نے بولاند فرمائے رینا انہیں گال سمجھ دیا چلا جانا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے پیارے محفو پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ ایک وری نماز پڑھا رہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہ فرما دے میرے نبی نماز پڑھا دے پہنے حسنین کریم آکے میرے نبی دی کمر مبارک دے چڑھ گئے میرے نبی دکان دے چڑھ گئے اللہ دے نبی جدو سجدیاں چو سارے اٹھان دے انہ پکڑ دے تے ہولی دینی زمین تے رکھ دے بڑے نربی نار رفق دے لبضا دے نرم نرم اٹھان دے نال پولے پولے حتھان دے نال میرے نبی بڑے راٹھاتے پیاراں دے نال اٹھان دے تھلے رکھ دے پھر اگلی باری سجدے جاندے پھر کمر تے چڑھ جاندے کھن اچل دے کد دے کھیڑ دے رہندے صحابہ نینا پچھے گھٹانا چایا نبی دی کمر تو ہٹا دیتا جائے اللہ دے نبی فرمایا آپ فرما دے دعو ہما بی ابی ہما و امی بی ابی ہما و امی دعو ہما اینا میرے نباس یانو چھڑ دے کد نا کو بی ابی ہما و امی اے دو اے اینا تے میرے ماں باپ قربان اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کدھی کندیاں تے چڑ جان دے میرے نبی دے زیابی حضرت برائی بن آزب فرما دے میں بیکھی آکے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ دے جن آپ کندیاں تے اک تے حضرت حسن حضرت مرات وحضرت مرات وخوای الزم سان سی سین نیس آئے سا جن علی بات آسا تیسرے نمبر تے جڑا علی بات تا چوتھے نمبر تے جڑا روف تا جی جو حرف آند آئے یعنی سا وخوای الزم حضرت مرات وحضرت مرات میرے نبی انا توان چم رہنے کدی اک نو پھر دوسرے نو پھر اک نو پھر دوسرے نو چم دے پہنے میرے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تے نبی تے جڑ جان تے سرنا رویت سنت تے بار نال کمزور نبی پاک دی دی زندی سن لوں سنت تے بار نال کمزور لیکن دے جڑی گال بیان یہ گال سی گال سی نبی دی عدی سا اینج گال بیان کرو پھر لطف ہند دے کی حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھ تے حضور دیکھ دیا تے جناب حسن حسین ایوہ سوار نے کندیا تے چڑے ہو ہندھی حضرت مراہ دینے سونے آن سوار کتنی پیاری ہے سوار کتنی چنگی ہے حضرت فرمایا قال پنیم فبی پنیم الفاری سال سوار چنگی تے سوار بھی چنگی نے سوار بھی چنگی نے کیوں جی سوار چنگی نبی صلی اللہ صلی اللہ سوار چنگی ہے کہ نہیں بولو حسن کریم این کل دیا تے چنگ آرے سوار تے سوار بھی چنگے این کے نہیں بولو چنگے نے ربیت لیکن یہ نبی پاک دی حدیث نہیں لیکن ایک غالص ہے غالص ہے چنگے سونے نبی بھی نہیں تے چنگے حسن این کریم کیوں جی اینج گل بیان کرو اگلی بات سوڑو دینا توجہ دینا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد بخاری شریف دی سوڑ لو جان دیا جان دیا تھک گئے اونا تھک گئے تھک گئے بندے بھلا ہاتھ کھڑا کرو کھا ایڑے بہتے تھک گئے نے کہہ دے نے کاری صاحب باندھ کیوں نہیں کر دے ناڑے آگدے سو مختصر بیان کرانگے تھک گئے پیہ اچھا سو منٹ ہور سننا چاہتے ہاتھ کھڑا کرو ایک سو منٹ ہور خطاب ہوئے گا خطاب ہوئے گا جے تُسی بہتا میں نے تنگ کیتا سو نال میں ایک سو منٹ ہور بدا دیانا جے تُسی پھر بھی تنگ کرو گے سو منٹ ہور بات تو بات بھی تنسو منٹ تو بات میں خطاب نہیں کرنا ہوئے ہوئے بیان تُسی راضی ریاض یہ خطاب ہوئے تنسو منٹ ہور اللہ اکبر اللہ بات سے تو اڈا امتحان تجازہ ہی رہنا سی تو انہوں ہی پتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حدیث چاہتا ہے سبحان اللہ ابن ابی نوم کہہ دے میں عبداللہ بن عمر کلو سنے ہیں کدر حضرت عمر کلو بہت ساریاں رویتان انہا دی شان اندر حسن کریم آل بیعت دی شان اندر بڑیاں ساریاں رویتان امی عیش شا کور بڑیاں روایات مل دیا انہا دی شان اندر سبحان اللہ بات لمبی نہ ہو جائے لیکن انہ لوگ انہی گلا کی حضرت عبور رہرات و بی اپنا حضرت عبور رہرات و بڑیاں رویتان مل دیا انہی کو اور میں داز دا جی حضرت عبور رہرات رویت اللہ اکبر ہوئی صحیح رویت ہے ادھر اللہ بن عمر کو لو سوڑیا ایک عراقی نے اہل عراق جو ایک عراقی نے مسئلہ پوچھے آئے عبداللہ بن عمر کو لو کہہ دنے عبداللہ بن عمر اگر احرام بنی آخ ہوئے حاج تے جاندے نہ عمر تے جاندے ہو بندے نے احرام بنی آخ ہوئے احرام تی حالة تنگ در اگر مکھی مار بھوے عدہ کفارہ کیے عدہ کفارہ کیے جناب کہے دے تو کچھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو لو سبحان اللہ انہ دیشان میں جب عبداللہ بن عمر بکھیا دیکھی گیا لیکن عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے انہ نالوی زیر اے سبائی انہ نالوی کوڑ رکھ دے اندر بچھو اندر کوڑ پورا پرے آیا سر دے کینے نال پرے ہوئے اور گالا کڑن تو نہ عبداللہ بن عمر دے بارے جب دے تو بار آمن اے انہ ننو گالا کڑن تو دریغ نہیں کر دے حضرت عبو رہرائی رہرائی رویتہ بیان کرے اور دی گوائی ساڑھے کل موجود دے لوگو اے جناب کلپ موجود نے آن دی حضرت عمر نو حضرت ابو بکر صدیق نو سیدیتہ صدیق حضرت عیشہ نو حضرت ابو رہلان حضرت عبداللہ بن عمر نو انہ گالا کٹن تو باد نہیں آن دے انہ تے تبر کرنے تو سبائی باد نہیں آن دے سن لو میں صرف اتری باد کہنی چان نو کہ میرے پیانے ویر اے تے میرے پاک ربی دے اہل بیعت دے دیوان دے پروان دے اے تے اہل بیعت دے دیوان دے اور پروان دے اہل بیعت نال محبت کرن والے نے لیکن انہ نالی کروز رکھا جان دے دا مطلب اے سبائیاں دی ازار گونا بگڑی ہوئی نسل کے جیڑے جناب ہر جگہ تے ہر دے میری چھوٹا جا بچا ہوئے نا تے اوہ دا زین بڑا ہے چیز بچپندیا یاد ہو دیا نا اس ویلے زین بہت ہے بڑ دے چھوٹی جی عمر اینہ بچیا تا بلکہ اینہ تو بھی چھوٹا ایس تو چھوٹی عمر سی میری تے میرے مامو جی عبد الرشید نے انہ بلیاں دا کوئی مقالمہ مبیسہ ہو گیا کچھ چگڑا ہو گیا تے میرے مامو جی عبد الرشید نے انہ بہت سارے دلائل دیتے حضرت طبور ہے رضی اللہ رضی اللہ تعالی رویتہ پڑ پڑ کے دسیاں تے او تو جیلے گال نانا ہی جواب نہ آیا ساڑھے گوانڈی تے نال ہی ساڑھے دیوار نال ساڑھے ادھر رونا جانا سی جیلے چکڑے جی گال گول نانا ہی تے کردہ کردہ بلی او دا نام میں جانا تکریرہ پہنچ جانتی جگہ جنہ کہتے تو لینا او جناب نال نال اتر جا رہے ہیں اسی چھوٹے بچے سا نال ہی اسی ٹرپ ہے اے انہیں اللہ دی قسم کھا کہ یاد 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 لے اور جناب کہند آ بلی باپ دی سال جھر دے اے جی بول رہ رہ بلیا دے بات دی سال ہی میرے دی سو ہی زیاد بول دینے اندر کوڑی پر ایکان پر دا ہوتے بڑے خاص ہوں دینے نا جی ہوتے شیطان دے خاص ہوں دینے شیطان دے اخص بلکہ خاص خاص جنہ نو کہہ دینے او دینے شیطان دے اللہ معاف مکھی مار دے وے احرام دی حال دن در ودا کفار کیے حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے اہل العراق یسألون عن الزباب اہل عراق بھی عجیب لوگ مکھی دے بارے سوال کر دینے وَقَد قَتَلُ بُن ابنت رسول اللہ حالا کہ نان نبی دے بیٹے حضرت حسین نو قتل کیتا عنا عراق یا نبی دے بیٹے یعنی نواز 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 قتل بن ابنت رسول اللہ نبی دے بیٹے نو انہ نے قتل کیتا حالا کہ محل دے پیارے نبی کو لو سن آئے حدیث بخاری دی بن لگیجے حدیث لگیجے حالا کہ محل دے پیارے نبی کو لو سن یا ہمار ریحان تا یمین الدنیا یہ دو میں دنیا میں جا میرے پھول نے دنیا جا میرے پھول لیکن دوسری رویہ تے گویا کہ گو کم دور لیکن گلت سی یہ دی بھی نا اللہ اکبر اللہ اللہ کیوں جی سی رویہ تا بخاری شریف دی رویہ تا ترجمہ ہو گئے نا و ہوا یل سی مو ہوا یل سی مو ہا ز مر رات و ہا ز مر رات جی چم رہنے بار بار چم رہنے کیڑی کیڑی گلد سا میرے پیارے نبی کول گئے اللہ دے پیارے نبی حضرت حسن چم دے پہنے حضرت حسن رضی اللہ تعالی میرے نبی پپیان لے رہنے سبحان اللہ میرے نبی اپنی نواس چم دے پہنے اکرہ بن حاب اسکیند ہے میرے داس پتر نے داس اکرہ بن حاب اسکیند ہے کہدہ میرے داس بیٹے نے تو میں تھے قدی کسے اکنو ہی نہیں چم میں آ اللہ نے نبی نے فرمایا مال لا يرحم لا يرحم جڑا بندہ رحم کردہ نہیں حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیمار ہو گئے مستر مرگ تے لیتے ہو اٹھن جو گئے نہیں پہن منجی تے مروان بن حکم آیا تے ماد داری کر نواس تے پانچ سات منٹ اتے بیٹھا رہا نا پنجاس ست منٹ آباد بول لیا کہ اندہ ابو حریرہ حسنین کریم محبت دے عورت کوئی قابل اتراز تو گل نہیں بکھی یعنی حضرت ابو حریرہ منٹ منٹ گل کر دی تے حضرت حسنین کریم آن بیٹ دی محبت دی گل کر منٹ منٹ چاہے بیمار پہے ہوئے تے گل نہ دی محبت دی تے مروان بن حکم بولی ہور کوئی گل بکھی نہیں ہور تے قابل اتراز تیرے جگل نہیں کوئی نہیں آہ ہی بہت ہی پیار کر رہا وہ ایک رویات ہے وہ بھی کمزور ہے لیکن ہے وہ رویات کے دی حضرت علی فرما دی میں اپنی بستر دلو ٹلی ٹھیا ہویا نبی پاک دی اس نہیں کیونکہ رویات ہے لیکن کمزور ہے تے گل آئے تے چساری نہیں گل آئے تے نبی پاک دی نہیں کم آ گئے حضرت علی فرما میں بستر دل ٹیا خویا اللہ دے نبی ساڑھے گھر تشریف لے آئے میں ستا خویا چادر لئی ہوئی میرے دعا بیٹ یا چو کسے ایک نے پانی منگیا پانی منگیا اوہ میں نے عدیس یاد کرایا آخری عدیس اے بچوں نکڑ آئی نا ہاں جی جناب دعا چو ایک نے پانی منگیا حسن نے یا حسین نے دیکھو یہ تھے کہنے نے سارا دو انگلیاں دے درمیان حضرت علی دے سارے چودہ اللہ بھی پول دے عدرت علی نہیں پول دے اکھے عدرت علی اور راب نہ کہو کیوں دی ایک پانک دا سینہ کہندہ علی حضرت علی راب نہ کہو حضرت علی تے راب دا بھی خالق ہے استغفر اللہ استغفر اللہ تے حضرت علی دے بارے تے عقیدہ رکھن آرے سن لین جی جی ڈے ہون میں کہندہ نے حضرت علی سارے کو چودہ سمین سمان نہ سارا کچھ بج ہر جی دو نہ دے سامنے تے بیگ دے پہنے اگ سر کپڑا آئے تھے آواز مردی جلدی حضرت حسین دی تے پتا نہیں چلے آپ پتران چو کہ ایک بیٹا حسن پانی مانگ دا پہ یا حسین منگ دا پہ حضرت علی کہندہ نے دعا چو ایک نے پانی منگ حسن نے منگ یا حسین نے منگ اللہ دے نبی زاڑی اس مکری والغو جڑی بہت ہی تھوڑا دود دیتا کر دی زی نا میرے نبی فحال بہا فحال بہا اللہ دے نبی نے دود چو ہویا فدر بکری نے بہت زیادہ دود دیتا او جنہیں پانی نہیں منگیا سی نہ دعا نواسیا جو پہلے اوہ گے ہویا آپ نے انہوں پرہ کر دے ہویا فرمایا کیا پہلے انہیں پانی منگیا سی جنہیں پانی منگیا انہوں پہلے دود پلایا پھر دوسرے انہوں پلایا سیدہ فاطمہ وے کے کیا دی سونیا ایدھے نارو تو سی ایدھے نارو انجل لگتا ہے جو میں بہتا ہی پیار کر دے ہو بہتا ہی پیار تو گل یاد ہے بہتا ہی پیار کر دے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹی ایک گل نہیں ہے وقال ایل و ای یا کی و حاز ایل احمد عبداللہ ڈاکٹر صاحب ہے ترے میں کھیا جے آجی آپ فرما دے بیٹی میں وائی آگی اور فاطمہ تو وہا دلی اے دو میرے نواسے وہا ذر را قدو اے جڑا ستا ہوئے کون ستا ہوئے علی حضرت علی رضی اللہ تعالی فی فی مکات وعیدی یوم القیام فرمایا اکو جگہ تے قیامت والے دن جنت مروان اوکے بیگ ہے کہندہ نے سن مروان میں گواہ ہی دیتا ہوں کہندہ نے میں گواہ ہی دینا اس بات دی ایک سفر تھے میں اللہ دے پیارے نبی دینا حسن کری میں دے روڑے دی عباد آئی عورتہ والے جناب عوضہ جناب تولے اور گروہ جناب مدرو عباد آئی حسن کری میں دے روڑے دی اللہ دے نبی بے تاب ہو گئے اللہ دے پیارے نبی سجد کھبے کر دیا ہوئے جل دی نال سیدہ فاطمہ والی سواری دے گول پہنچے اللہ دے نبی فرمایا بیٹی میرے پتر کیوں روندے پہلے اللہ سنیل کری میں کیوں رو رہنے عرض گردی ہیں بابا پیاس لگی ہو یہ پانی تو رو رہنے اللہ دے نبی فرمایا کسے گولے پانی ہیتھ لے آؤ صحابہ نے مشکی سے الٹے کر کے دکھا چھڑے ایک کترا بھی پانی دا نہیں نکلیا صحابہ کہندے سونے پانی کوئی نہیں نبی پاک نے مانی لینا تھی جو پیارے نبی پتا تھی میرے صحابے سارے تھے سارے صحابہ سچے نے سارے صحابہ عادل نے انصاف پسند نے سارے صحابہ سچے نے نبی پاک نے مان لینا تھی لیکن کارے نے مننا ہی نہیں تھی اندر ہو اندر ہو سڑیا ہے انہیں نہیں مننا تھی جناب عجیبی بات نہیں آتا علاقے انہیں کہنا چی اگر پہلے صحابہ کہنا سوڑیا پانی کوئی نہیں پیارے نبی مننا چی لیکن سبائیاں تھی ضروریت نہیں سبائی سبائیاں تھی ضروریت ہزارہ سے لکھا گنا بگڑی ہوئی جہود دی نسل انہ نے نہیں مننا چی پانی ایسی پر زیدتا لیں اندر اللہ اکبر اللہ پیارے نبی نے فرمایا بیٹی انہ دعا چو اکنو میرے وال کرے اکنو لے آئے تھی پیارے نبی نے اپنی زبان اے دے مو میں چرک جھوڑی زبان چو سائی میرے نبی نے چونے نبی تا نواس زبان چوز دیا چوز دیا سو گیا آقا فرما اے نو لیلے تے دوسرا دے دوسرے نو میرے نبی نے زبان چو سائی اوہی زبان چوز دا رہا چوز دا رہا تے سو گیا اللہ تے نبی فرمایا بیٹی اے نو بھی لیلے حضرت ابو رہ رہ فرما دے نے پھر تھی سجے خپے دائیں پائیں ہندے ہندے مردہ والے خسین اللہ محبت کیوں نہ کری تے پھر آخر تے ڈاکٹر تفضیل آمد زیغم میرے شگرد نے ابو شگرد دا شگرد دا جڑی اڑان اونا دی پرواز جتنی مرضی بلان دو جائے استاد نال لیکن او استاد ایک بندہ کہن ساجد نامی بندہ پال پر حبیلی لکھے دے کھوڑ میرا جلسہ ہوئے تے میں کہن دا کاری صاحب تو اڑا بیٹا کاری عبدال عفیز جتو شیر پڑھ دا میں کہو میں ہی آجی بات جان دا اللہ اکبر ایک شگرد دے میرا پہلے ایک یزدانی رحمت اللہ دی طرز لاندہ تھی پھر آگے آتے پچھے جنہیں بھی سٹیج دے بندے بیٹھے سڑنا اونا بنے مو کر کے کند ترز تے لائی جان دا انوا چار چار کنٹ میرے طرح تقریر بھی کرے سڑک تے بڑھ کند ترز تے لائی جان دا میری انوا اکھو چار چار کنٹ میرے طرح تقریر بھی اللہ اللہ معاف کرے یہ ہو جا استاد استاد بندے قابل ہے جی اللہ معاف فرمے یہ ہو جے چوڑ جتیاں کھڑکانیاں چاہی دیں استاد شگردان واسطے پتران واسطے دعا کرے اپنے روحانی بیٹیاں واسطے شگردان واسطے انہ تے تھاپڑیاں انہ جناب تسلیہ دے وے انہ واسطے دعا کرے سبحان اللہ دیا آباد بلند کرے او دا استاد بندے قابل شگرد شگردان تو استاد پہچانے آج جائیں اے جی میرے شگرد ڈاکٹر تفضیل آمن زیغم ابتدائی تعلیم انہ نے میرے کل پڑی سی سمنہ بات جد خطیب سان میرے کل پڑ دا ماشاءاللہ آج جو شیخ الادی سے فیصلہ بات خطیب بھی مسجد غازی خطیب بھی میرا شگرد میرے کنی کتنی خوشی کئی تقریر میں اوہ دیا کتاب پڑھ کے میں تیار کر گیا ہونتے گال سمجھ آگئی میری محنت دیکھو چھوٹا بچہ میری غلطی کر دیکھ میں اوہ دی اصلاح کرانگا فریمج محفی بنگانگا اللہ دے فضل انشاءاللہ اے اپنے آپ اتیاری رکھنا صدر علوم صدر مدرس دار علوم فیصلہ بات دے شعبہ کرا دے صدر مدرس یاد آئے اپنی اصلاح کر دا رہن دے میدان ترقیوں دی رہن دی اللہ اللہ بانجا بنا میں خان اوڑ لے پھر اوڑا الٹا گیر لگ جن دا اللہ تو اوڑ کے رکھ دن دا اس واسطے میں میں نہیں کر نہیں اترانہ نہیں اللہ اکبر شاگردان جیلس نہیں اوڑا سڑنا نہیں بلکہ شاگردان دی کامیابی تے سجدہ شکر بجا لیا کر سجدہ جو پہ پہ کے انہیں آواز نے ہور کامیابی دیا دعا اللہ 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 میرے شاگرد ڈاکٹر تفضیل آمد زیغم نو ستے اونگ پتا نہیں کتے اللہ اکبر دعا پہنچ رہی انہیں انہیں ہور کامیابی آتا فرمائے انہیں کتاب لکھی ہمیں حسین سے محبت کیوں ہمیں حسین سے محبت کیوں عدیج فرماندے نے جن نوازوں کو پیغمبر نے بوسے دی جن کی محبت کا درست دیا ہم نبی کی خاطر اپنے تحقیق کے باکس بند کر کے ان سے محبت کریں اور نبی سے محبت کرنے والوں میں نام لکھا شان اہل بیعت اہوے نے فرمایا اللہ سبحان اللہ جی میرے سونے اللہ تعالی سنو عمل دی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و توب علیک سبحان